نمشکار پتری کا ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں نیرنجن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو ڈاکٹر آج ہم بات کریں گے اینیمل بائٹ اور ریبیز کو لے کر اور ہمارے آج کے جو وشی شکے ہیں ان سے آپ کو ملوا دیتے ہیں ڈاکٹر گووردھن مینہ ایس ایم ایس میڈیکل کالیج جائپور کے ایڈیشنل پرنسپل ایوم کنٹرولر ہیں اور ایس آر گویل سیٹلائٹ اسپتال سیٹھی کالونی جائپور کے چکت سا ادھک شک ہے آپ سینئر پروفیسر ہیں اور اینیمل بائٹ ٹریٹمنٹ وشی شکے کے روپ میں ایس ایس ایشن فور پریونشن ان کنٹرول آف ریبیز ان انڈیا کے وائس پریسیڈنٹ بھی ہیں آپ کو قریب انتیس فرشوں کا انبھاؤ ہے آپ ریبیز معاملوں کے بھی وشی شکے ہیں آپ کے کئی راشتی اور انتراشتی جنرلز میں ریسرچ پیپر پرکاشت ہو چکے ہیں ساتھ ہی آپ کو ڈاکٹرز ڈیس سہیت ویبین اوزروں پر ایس ایم ایس میڈیکل کالیج انڈیا میڈیکل ایس ایس ایشن سہیت کئی سنستائیں سمانت کر چکی ہیں ڈاکٹر صاحب اس شو میں آپ کا سواگت ہے تو ہمارا جو وشی ہے ریبیز ہے اینیمل پائٹ ہے تو ریبیز کو لے کر یا اس طرح کے جو معاملے ہیں انہیں لے کر وشو سواستے سنگٹن نے بھی کچھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں کچھ اپنے ٹارگیٹس سیٹ کی ہیں تو وہ کیا ہیں دیکھئے ریبیز ایک کنٹاجینیس ڈیجیج ہے ہائیلی فیٹل وائرل ڈیجیج ہے اس کو لے کے جو وشو سواستے سنگٹن ہے انہوں نے جو ٹارگیٹ کیا 2030 2030 تک جو ہے کہ انڈیا کو ریبیز سے فری کرنا ہے اس بار جو تھیم دیئے انہوں نے کہ only health no deaths تو ہمیں جو ہے کہ ابھی 2022 2030 تک جو ہے کہ ریبیز کا انڈیا سے پون روپ سے انمولن کرنا ہے جی بلکل تو ایک تو ecological balance بھی بگڑ رہا ہے پوری دنیا میں ہی اور اس وجہ سے جنگل کا جو جیون ہے وہ شہر اس کی طرف جا رہا ہے تو وہ بھی پروباوت ہو رہا ہے تو جانوروں کا شہری آبادی یا آبادی شیطر میں آنے کی گھٹنائیں بڑی ہیں پھر ہم اپنے پسند کے انوصار بھی animals کو پالتے ہیں dogs جادہ ہوتے ہیں ان میں تو animal bite کو ہم کیسے سمجھیں کئی بار کیا ہوتا ہے پالتو یا جو انے جانور ہیں وہ ہلکا فلکا کاٹ لیتے ہیں یا سکریچ کر دیتے ہیں تو کیا یہ بھی خطرناک ہوتا ہے یا وہ پوری طرح سے کاٹتے ہیں تو اسی کو animal bite مانا جاتا ہے دیکھئے کی پرائے یہ دیکھا گیا ہے کہ 95% جو ریبیج کے کیسے جائیں وہ dogs کے دوارہ ہوتا ہے اور 5% کے اندر cat monkey wolf mangoes نیولا اور جو انے جو استنپائی جو جانور ہیں ان کے دوارہ ریبیج فیلتا ہے تو یہ جو ہے ایک warm blooded جو پرانی ہے اس کے دوارہ ریبیج پرانیوں کے دوارہ منوشے کے اندر جو ہے کہ آتا ہے یہ جو animal سے ان کے دوارہ مانو کے اندر transmit ہوتا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں تو ان سے تھوڑا دور رہیں اور اگر جسے جب کاٹ لیں اور جو proper bleeding ہو خرونچ ہو تو آپ جو پاس کے اندر جو چکسہ کے اندر وہاں جا کے پراتھ میں کو پچار لیں اس کے پشات آپ جو اسے سے دوکٹر سے treatment لینا نہ بھولیں کیونکہ یہ ایک جو ریبیج جو بیماری ہے مولتا ہے ایک جو ہے پسوں کی بیماری ہے اور پسوں سے یہ جو ہے مانو کے اندر جو ہے transmit ہوتی ہے جی بالکل تو آپ نے یہ تو بتائی دیا کہ 90% سے زیادہ جو معاملے ہوتے ہیں وہ dog bite کے کارن ہوتے ہیں ریبیز کے لیکن باقی پرتیشت دوسرے جانور ہوتا ہے تو اس بیماری سے جڑے سنکرمنٹ کے بارے میں ہمارے درشکوں کو کچھ بتائیے کی ریبیز جو ہے وہ مطلق کیسے مانیں کہ جس جانور نے کاٹا ہے تو ریبیز ہی ہوگا جی دیکھیں ایک کہ اپنے یہ مانیں کہ جو بلی اور کتہ ہے اس کے کٹنے سے میک جی ہوتے ہیں اور اگر بلی اور کٹہ اگر مان لیجے سپورج جو آپ کو کٹا ہے اور آپ پالتو ہیں اور پروپر لگا ہوا ہے پھر بھی آپ جو ہے جو گھاو ہے اس کو سابن اور پانی سے دھویں اور اس کے پسچار ٹریٹمنٹ لینا ترنت چالو کریں اس بلی اور کتے کی کی دیکھ سکتے ہیں کہ 10 دن تک اگر آپ جانور جندا تو آپ ٹریٹمنٹ کو discontinue کر سکتے ہیں لیکن on the other hand اگر بلی اور کتے کے علاوہ بندر نے کٹا ہے آپ کو جکال نے کٹا ہے آپ کو نیولا کیونکہ یہ جو پرانی بلی اور کتے کے علاوہ ہے وہ ہمیشہ اس وائرس کو اپنے لار میں رکھتے ہیں اور جب بھی ان کے کوئی کونٹیکٹ میں انشان آتا ہے تو وہ جنرلی جندا رہتے ہیں بلی اور کتے کے معاملے میں جنرلی اس سے سنکرمیت ہونے کے بعد 5 to 10 ڈیج وہ ان کی بھی ریبی سے ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن جو انے جو جانور ہے ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی وہ ڈھراؤ لائف جو ہے اپنا جو وائرس ہے جو سلائیوہ کے اندر انسان کے اندر جو ہے تو اس لئے جب بھی آپ کسی جانور کے ٹچ میں آتے کے اندر اس پہ جا کے ٹریٹ منٹ لے جی اچھا آپ نے ایک بات کہی ہے کہ جب کتوں کے اندر ریبیز ہو جاتا ہے تو دس دن کے اندر مطلب ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو کیا ہم یہ مانے کہ جو ڈاگ بائٹ کے معاملے بڑھ رہے ہیں تو یہ اسی ہوتی ہے اور وہ آکرام ہو جاتے ہیں دیکھ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اب جو اپنا ٹائم چینج کر رہی ہے تو اب ہمارے پاس اس طرح کے کچھ کیسے جائیں کہ جس کے اندر ڈاگ کے کٹنے کے باد میں ریبیز وائرس ٹرانس کرنے کے باد میں بھی وہ جندہ رہتے ہیں ایسا نہیں کہ 100% ڈاگ کی 5 to 10 days ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ ڈیتھ جندا رہتے ہیں اور کٹنے والی جو پروورتی ہے وہ ڈاگ الگ ہوتی جو کسی دوسرے چھتر میں جاتے ہیں کسی دوسرے مانو ماتر کے ٹچ میں آتے ہیں تو وہ بائٹنگ تینڈنسی ہوتی اپنے ڈیفینس کے روپ میں کٹتے ہیں اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اندر ریویج وائیرس گیا لیکن چونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ ایک ایسی جو ہے جس 100% death only prevence is cure and اگر آپ پرویویج نہیں ہے اگر 10-15 دھویں 10-15 دھونے پر جو ڈیویج 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 تو اس میں کہا کہ 80% ریویج ہونے سے بچ گئے تس پس شاہ آپ جو ہے جو ڈوکٹر ہے ان کو جا کے دکھائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ لیں ایکٹلی کیا ہے کی جو ڈیویج ہے کیا ہے کہ 100% ڈیویج ہوتا تھا وہ ڈیویج ڈیویج ہو جاتی تھی لیکن اب کچھ پرائے دیکھنے ہمارے ڈیویج ڈیویج پریکٹس کے اندر کی جو ڈاکس ہے وائیرس دیتے دے اس کے بعد جنت آ رہتے اب یہ جو بللی اور جو کتا ہے یہ 10 days کے بھی کاؤ ہے مہنگو جو کنٹینیوس لی ڈریبلنگ اپنی سلائیوی کے اندر وائیرس دیتے رہتے لیکن جندہ رہتے لیکن تو اس لئے کیا ہے کہ چینج ہوا تو اب یہ دھیان رکھے کہ جب بھی آپ کتا کتا ہے پھر بھی آپ نزدی کی چکس کندر میں جا کے اور اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ لے جی اچھا آپ ریبیس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں اور لگ بگ پندرہ منٹ تک ہمیں سابون اور سامان پانی سے اس گھاو والی جگہ کو دھونا چاہیے چاہے یہ ڈاگ ویکسینیٹیڈ ہے یا نہیں سنکرمنٹ ہے یا نہیں ہے دس پندرہ دن وہ اسپتال میں تو شاید بھرتی نہیں رہے گھر پہ رہے گھر تو اس دوران گھر کے جو باقی صدد سے ہیں انہیں کیا سافدھانی برتنی چاہیے کن کن لکشنوں پہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ عام لوگوں میں کہہ کہ کئی ہو سکتا یہ مس کن سیپشن ہو یا صحیح ہو میڈیکل سائنس کے انسار کہتے ہیں کہ کتہ مر گیا تو کتھرہ ہو جائے گا کتہ جندہ ہے تو آپ بھی بچ جاؤ گے ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں دیکھ یہ ایسا ہے جس بھی پریوار صدد سے کو اگر اینیویل بائٹ ہوا ہے تو کٹ کے گاؤ کو سابون اور پانی سے دھونا اور ندی کی چکس اندر پہ جا کے ٹریٹ میں لینا لیکن اس کے بعد جو پیسنٹ ہے وہ بلکل نور مل ہے وہ ایک شامان جو ہے کہ ایک پریوار کا صددد سے اسے کسی طرح ریش دینا ہے اور اس طرح پریوار کے اندر دینا کہ ان کو انیس مطلب جسے جو گھسا نہ آئے جس دیر رات تک نا جگے جلدی سو جائے اور پروپر کھانا لیں کسی طرح نسلی چیزوں کا جس پیسنٹ کے ہیں وہ نا لیں نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری اور نمبر فور اور جو ایمپورٹ انٹ وہ یہ ہے کہ ٹائم لی جو بھی ڈاکٹر سنے جو سیڈول جو ویکسینیشن ہے اس کا جو ہے کہ پرابر پرابر لیں انی پریوار کے صددد سے ہیں وہ ویسے ہی رہے جیسے نورمل تھے ویسے برتاؤ کر رہے جیسے پہلے کر رہے تھے جی اچھا مان لیجی میرے کو کتے نے کاٹا ہے وہ پالتو تھا یا جو بھی تھا تو اب مجھے کتے دن بات پتا چلے گا یا میرے میں ایسے کون سے لکشن آئیں گے جو بتائیں گے کہ ریبیز کا اگر ٹکے نہیں لگوائے آپ نے پروپر ٹریٹمنٹ نہیں لیا ایس پر ڈبلو ایچ پروٹوکول تو آپ کے اندر یہ جو لکشن ہے یہ آئے گا کہ اس جانور نے آپ کو شریر کے کون سے انگ پر کٹا اگر پیر میں کٹا ہے تو ریبیز آنے میں ٹائم لگے گا تقریب دو مہینے سے زیادہ اور اگر مان لو اپر ہینڈ اور جو فیس ہے ان میں جو ہے کہ آپ 3 to 4 days کے اندر بھی آپ لکشن آ سکتے ہیں چونکہ لکشن آنے کے بات سب سے پہلے آپ جو ہے کٹا ہوا ٹنگ سنسیشن جہا کٹا ہوا پہ جو سنسنا ہوگی یہ سب پرکار کے جو ریبیج کے جو ہمارے پاس 80% کے لگ بھگ یہ جو ہے سب سے پہلے آنے والا پرو ڈرم لکشن ہے اس کے پشا جو ہے کہ مریض کے اندر اس کا گلا خراب رہے گا اس میں بخار آئے گا اس میں ہوا اور جو آواز ہے اور جو لائٹ ہے اس میں سپاجم اور اس میں کنوالجن آئیں گے تت پشا جو موٹر سسٹم ہے اس کے اندر ایک فیر ڈبلپ ہوگا اس کے اندر ایک موت کا فیر ڈبلپ ہوگا اس کی آئیز ڈائیلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو سمپیتیٹک نروس سسٹم ہے اس کے دوارہ اس کے اندر جو ہے کہ بہت زیادہ پسین آئیں گے موہ سے بہت زیادہ لار آئے گی اور تت پشا اس کے اندر ایک جو ہے مینٹل چینج جائیں گے اور پھر اس کے بیماری کو ریبیز کے لائوہ ہائیڈرو فویا بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر اگر مان لیجے سپوز آپ اس کے پاس پیسنٹ کے پاس جو ریبیز سے گرسی پاس پانی لے جائیں گے تو اس کے آواز ماتر سے پانی سے ڈرائے گا اس کے اندر گردن پانی پیانی جائے گا اور اس لئے اس لئے بھی کہتے ہیں تو چونکہ یہ جہاں کٹا ہے شریر کے انگوں میں اس کے وہ وائرس نروس سسٹم میں ٹرول کرتا اور ٹرول کرنے کے کارنے جیسے کہ سر کے پاس میں کٹا ہے تو اس کے لکسن جلدی آئیں گے اور اگر پیر میں کٹا سر سے دھوڑا دور کٹا تو جانے میں سر تک پہنچ رہے وائرس کو ٹائم لگے گا اس لئے یہ بات تک بھی کٹے کٹنے کے ری بیج کے کیسے کی ہمارے پاس دی ٹو ڈی پریکٹس کے اندر اس طرح کے کیسے آئے ہیں تو اس لئے میں تو یہ کہ ہوں گا کہ اگر سبج آپ کو کٹا ہے تو آپ لقصن آنے کا ویٹ نہ کریں ترنت جو پیرام آنٹ سابون پانے سے دھوے گھاو کے آئیو دین پویر دین لگائیں وہ اس کے بعد ترنت جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ چالو کریں جی بلکل اچھا کئی چھوٹے جانور بھی ہوتے ہیں چوہ ہے گلیری ہے اور گاؤں کے اندر گائے بھینس ہے یا اونٹ ہے تو ایسے جانور بھی کٹ لیتے ہیں تو اس سمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو چھوٹے جانور ہیں جیسے گلیری ہے اور چوہ ہے ان سے جو اگر فائٹنگ ہوئی بچ گیا کسی کار تو اس کے اندر وہ وائرس ٹرانس میٹ ہو سکتا نمبر ون نمبر ٹو اور جو آپ جو پالتو جانور جیسے اونٹ آپ نے بتایا آپ نے جو اپنے day to day کسان کے جو کرشی کاری کے اندر ہے اگر انہوں نے بھی کاٹا ہے پھر بھی آپ پورا ٹریٹ مینٹ لیں چونکہ ان سے ہونے چانس کم ہے لیکن چونکہ ایک بیماری ایسی ہے جس کے اندر ایک بار ہونے کے بعد there is no second chance only prevention is cure اگر آپ نے ٹریٹ مینٹ لیا تو آپ بچیں گے اور پھر نمبر ون یہ جو ریبیج وائیرس ہے تو چونکہ راجی سرکار کی طرف سے اس کی دوائیاں ہیں وہ سبی ترے کی دوائیاں جو ہے راجی سرکار نے اور بھارت سرکار نے سبھی چکسہ کے اندروں پر فری کر رکھا آپ جائیں اور اس کے اندر لاپروائی نہ برتے اور اپنا پورا ٹریٹمنٹ لیں اچھا آپ نے ہمارے پاس میں جو پیٹ کے اندر جو انجیکشن لگتے تھے پہلے چودہ تھے پھر دس ہوئے 2006 کے باد میں WHO نے ایک آدیش نکالا کی چونکہ پیٹ میں لگنے والے جو انجیکشن ہوتے تھے اور لگاتار لگتے تھے تو اس کے باد میں مورڈن ٹیسو کلچر جو ویکسین ہے وہ ابھی لگتے ہیں اور جو ٹریٹ مینٹ ہے وہ ایکچولی ڈپینڈ کرتا کہ آپ کی گریڈن کون سی اگر سپوز پیلت جانور نے چاٹا ہے تو کسی طرح کوئی ٹریٹ مینٹ کی جورت نہیں ہے اگر آپ کی سکین بلکل کسی طرح کوئی جو ہے اس پہ خنوز کا نیسان نہیں ہے اور اگر آپ پالت جانور نے چاٹا ہے لیکن آپ کی سکین پہلے سی خوڑا فونسی ہے یا اب ریڈ ہے خنوز کا نیسان ہے تو آپ سابون پانے سے دھوئر نزدی کی چکس کے اندر جو ڈوکٹر ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے جو مالی جی یہ جو انجیکشن ہے یہ سب چیزیں ٹھیک سے ہو جاتی ہے مریج کو ریویز بھی نہیں ہوتا ہے سب بات ہے لیکن کوئی جانور یا دوگ ہی دوبارہ سے کٹ لیتا ہے تو علاج کیسے ہو گا دیکھ اگر سپوز کسی کو ڈوگ نے کٹ ہے پورا لیکن جسے کسی کسی کیسے کی آندر کیا ہے کی ٹریٹمنٹ فیلیر کی کیسے بھی آتے ہیں لیکن اگر ماللو اپن ڈوگ پروٹوکول سا گر ٹریٹمنٹ کریں تو دیٹ ایج only one communicable ڈیجیز which is 100% فیٹل and 100% preventable 100% اس کا بچاؤ اب آپ نے یہ کہا کہ ایک بار جیسے کی anti ravage کے vaccine پروپر طریقے سے لگ گئے دوسری پار اگر second exposure ہوتا ہے تو ہمیں ڈوکٹر سا ہیں پرانا جو ریکوڈ ہے جس پہ پیسنٹ نے پرانا ٹریٹمنٹ لیا ہے دیکھنا ہوگا چونکہ اپنے اس دیش کے اندر ٹریٹمنٹ کا سال دو سال پانچ سال پندرہ سال پہلے اس کا ریکوڈ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے اور لیکن پھر اگر ڈوکٹر پہ ڈباؤ ڈال رہے سا ہم نے تو اس کو پہلے کتا کٹا تھا یا میرے کٹا تھا اس کا جو ہے مینے ٹریٹمنٹ لیا ہے اور اگر مان لیجے سنتوشت ہو جاتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم پہ اگر ایکس پوزر ہوتا ہے تو کیول آپ کو 0 اور 3 ویکسین کے ڈوڈوڈوڈوڈوڈ جو بوسٹر کے روپ میں لگے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا کیول ڈوڈوڈوڈوڈ تو بھار کا ہے اور وائلڈ اینی مل نے سیکنڈ ٹائم پہ کاٹا ہے کاٹ کا گھاؤ بہت زیادہ ہے سر کے پاس ہے چونکہ گاؤں والے جو لوگ ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ کاٹنے والا جانور گیدر ہے جکال ہے لکڑ بگا ہے چونکہ یہ جانور جب ہی انسان کو کاٹتے ہیں جب وہ ہنڈیڈ پرسنٹ جو ہے کہ ان میں رہ بیج ہو چکا ہوتا ہے ادروایج یہ جانور بڑے سرمیلے ہوتے ہیں ان کو جان ان کی بھی پیاری ہوتی ہے تو یہ ہومن بینگز کے مومنٹ کو دیکھ کر مانو کے جو ہے کہ ہلچل کو دیکھ کے ان سے دور چلے جاتے ہیں لیکن جب چونکہ یہ جو رہ بیج کے پراباؤں میں آتے ہیں تو یہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں اور جو بھی ان کے پاس میں نزدیک یا جو لگ بھگ جو ہے کہ ان کے ٹچ میں آتا یہ ان کو کاٹتے ہیں تو ایسے کیسے کے اندر یہ اس ڈوکٹر کا discrimination ہے اس ڈوکٹر کا سوچ ہے کہ وہ آپ کو جو پہلے کاٹا ہے اس کے دو injection دے کے فری کرتا ہے یا ایک treatment full course of the treatment دیتا ہے جسے کہ یہ جو vaccine سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر دو کی جگہ چار لگ جاتے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن چونکہ ایک precious life وہ اس سے save ہوتی ہے بلکل بلکل اچھا ہمارے پاس پالتو dog ہے اور اس کو injection یا جو ٹیکہ ہے اس کو لگنے کی میاد نکل چکی ہے پہلے لگ چکے ہیں تو اس gap کے بعد جب لگتے ہیں تو اس میں کوئی سمسیہ تو نہیں ہوگی دیکھئے کہ جو pet dogs ہیں they are warm blooded animal ان کے جو ٹیکے لگتے ہیں انٹی ریبیج کے جو آپ کے پسو چکسک veterinary doctor لگاتے ہیں تو یہ ان کو اپنی ماں یہ short short نہ مانے گی وہ کٹا ہے تو ریبیج نہیں ہوگا اگر آپ کے ٹیکے لگے ہیں اوکی ہلکا پھلکا کٹا ہے اوکی ٹھیک اس آپ ان پانے سے دھوئیں گے اور میں تو یہ کہوں گا جو بھی dog lover ہیں وہ بھی اپنے dog کو بھی vaccinate کرائیں اور pre exposure profile axis آپ کو آپ کے پیٹ نے کٹا ہی نہیں اس سے پہلے آپ بھی اپنے آپ جو ہے immunized ہو جائیں جس سے کیا ہوگا کہ ایک antibody titer آپ کی body کے اندر بنے گا اور آپ کے اگر پیٹ نے ہلکا پھلکا لکھ کیا ہے تو اس کا کوئی effect نہیں آئے گا لیکن اگر مان لیجے سپورچ کیونکہ پچھلے دنوں میڈیا میں کئی ساری گھٹنا ہے دیکھنے کو ملے کہ pat dog نے جو ہے کہ grrivesly hurt کیا ہے بہت بری طرح جو ہے اپنی مالکین مالک یا اپنے servant کو bite کیا ہے تو ان cases کے اندر جو ہے کہ اس کے ٹیکے کا آپ دیکھیں گے record لیکن اپن category third کا جو ہے اپن proper treatment اس case کے اندر اپن دیں گے جی بلکل اچھا ایک راشتی سمسیہ ہے اس میں آپ کی بھی تھوڑی صلاح چاہیے ہوگی کہ آوارہ کتے جو ہیں یا street dogs جو ہوتے ہیں وہ چلتی گاڑیاں یا پیدل چلنے والے لوگ ہیں بچے جا رہے ہیں ان کے اوپر اچانک سے اٹیک کر دیتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں تو اس استطیق میں کیا کرنا چاہیے ملکہ رکھ جانا چاہیے یا اور تیج بھاگنا چاہیے یا گاڑی کو اور تیج بھگانا چاہیے ہاں دیکھئے کہ بڑا جوڑ دار سوال آپ نے پوچھا ہے یہ انڈی جول کا سب کا الگ الگ جو ہے انیمل کے لئے ایک انبھاؤ ہے میں تو اس میں یہ ہی کہوں گا کہ ان کو بھی اس پرتوی پہ رہنے کا ادھیکار ہے جیسے مانو کا ادھیکار ہے ویسے پسوں کو بھی اس ہی بھو بھاگ پر رہنے کا ادھیکار ہے تو اگر مان لیجے سپوز اسکول گوئنگ چلڈرن ہے یا جیسے ان کے پیرنٹس ہے یا عام پبلک ہے وہ چونکہ ان کو بھی جب جان پیاری ہے تو ان سے ڈرانی ہے ڈرے نہ کیونکہ ڈرنے کے بعد وہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں اور ایک بچنے کی خوشی جتنا ہوتنا کریں اور جو ڈوگ لور ہے میں ان کو یہ سلا دینا چاہوں گا اس ورڈ ریویج ڈے پہ کہ وہ اپنے جو ڈوگ سے ان کا لائسنس رکھے اور ان کو کھلا کبھی نہ چھوڑیں اور جو ہے کہ ایک پبلک کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کا انسری ان کو تچنا کریں کہ یہ ہمارا پیٹ ڈوگ ہے آپ کریں گے اور جو جو اسٹریٹ ڈوگ ہے چونکہ وہ نگر نگم کے اس میں ہے تو ان کا بھی ایک ABC پروگرم ہوتا ہے Animal Birth Control وہ چلتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ ریک کرتے ہیں تو ایکچلی اگر مال لیجئے بچنے کی کوشیز کریں کیونکہ وہ بھی ایک اینیمل ہے موک اینیمل ہے جنرلی وہ کسی کو ویسے نہیں کاٹتے ہیں اب ہم آپ سے کچھ breeds کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کے پاس تو ایسے اسنکھے مام لے آئے ہو سکتا ہے ہجاروں کی سنکھیا ہو تو حملہ ور breed کونسی ہے بہت aggressive breed کونسی ہے ان میں سنکرامک اور friendly اس حساب سے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ بہت لوگ آج کل گھر میں پالتے ہیں یا پالنے کی اچھا رکھتے ہیں تو ان کی کچھ مدد ہو جائے جی دیکھئے ایسا ہے کہ ان دنوں میں ایکچھلی ہو کیا رہا ہے کہ ہر پریوار اپنے پڑوسی سے کسی طرح کے کوئی سمبند کم رکھتا ہے بجائی وہ ایک پیٹ ڈوگ لاتا ہے چاہے وہ اپنے independent house میں ہو یا فلیٹ میں اب چونکہ کئی ساری جو breed ہے وہ تھنڈے پردیشوں کی ہے وہ ایکچھلی ان تھنڈے پردیشوں میں پائی جاتی ہے لیکن وہ اپنے ہاں بھی پالی جا رہی ہے دیفنیٹلی کوئی پروپلم نہیں ہے لیکن کچھ جو ہے جیسے پیٹ بول ہے جو اپنے اس میں ابھی اس پہ کچھ سنگسنس لگا دیئے گئے ہیں کہ اس کو نہ پالیں باقی کبھی بھی کوئی سا بھی ڈوگ کیسے بھی جیسے ایک جانور ہے اس کو اپنے کمپلیٹلی کافی ٹائم تک اگر مان لو اس کو جو ہے اپنے رکھا ہے اور اس کو گھومنے پھرنے کا پورا ہے اس کے لئے جگہ نہیں تو ایریٹیٹ وہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایکچولی کسی بریڈ کا وہ نہیں ہے اٹیک کوئی سا بھی کبھی بھی کسی بھی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا جو انڈین ڈوگ ہیں اگر وہ گھر کے باہر رہیں گے ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے ان کا جو ہے ہے کہ کوئی مینٹیننس نہیں ہے اور وہ اگر آپ کھانا کھلا دیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے ایک بہت پرانی ہے تو وہ کم سے کم اٹیک کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ اگر مان لیجیے جیسے کہ اربن ایریاج میں رہتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں ان کے پرتی فیتفل رہتے ہیں وہ جانتے ہیں دوڑکس ہیں جو ہے کہ وہ کبھی کسی کو جنرلی حارم نہیں کرتا ہے جی بلکل تو ڈاکٹر گوردن مینہ جی کو ہم دنیواد کہیں گے اور انہوں نے جو باتیں آپ کو بتائیے انہیں آپ جرور دھیان رکھئے اور میری صلاح تو یہ ہے کہ آپ یدی کوئی خطرناک ڈاگ پال رہے ہیں تو اس سین کو بھی پہلے دیکھ لیں کہ یدی اس نے آپ پر حملہ کر دیا تو کیا آپ اس کا مقابلہ کر پائیں گے اسے کابو میں کر پائیں گے تو ہی ایسے خطرناک کتے پالیں ورنہ خود بھی سرکشت رہیں اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں خاص کر بچوں اور میلاؤوں کے سرکشہ کو دھیان میں رکھیں ہیلو ڈاکٹر میں آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے دیکھتے رہیے پتھری کا ٹی وی اور رکھئے اپنے صحت کھائے کھائے نمشکہ